اسلام علیکم فرینڈز آج جو ریسپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بہت ہی مزیدار سی چکن سٹکس کی ریسپی تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لیا ہے جتنے بھی آپ کو پناھنے اس حساب سے آپ بونلیس چکن لے لیجئے اس کے بعد ہم اس کو سکوارل شیپ میں کٹ کر لیں گے اس کو سکوارل شیپ میں کٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک باول میں جو ہے ہم ساری چکن ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کا مکسر دیار کریں گے مکسر کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا کدینہ، حردھنیا، ادھرک، لہسن اور ہری مرش یہ ہری مرش ہی بڑی ہے میں اس کو جسٹ ہاف لوں گی اس کو ہم مکسر میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے پانی ڈال کے اس کو اچھے سے کر لیں گے تمام چیزوں کا پیزڈ بن جائے اب ہم اس میں ہاف لیمن سکوز کریں گے اپنی چکن میں ہوجاتے میں بے پانی ٹی سپون ہمیں نمیلے원ہ در کونٹیٹی نہیں لینے اس کے بعد ہم اس میں اپنی ٹیسٹ کی ہساب سلٹ اس کے بعد ہم اسے اٹھ کریں گے ریڈ چلی پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر اپسنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں چاہیں تو نہ ڈالیں اس کے بعد میں ایٹ کروں گی 1 سپن چکن تندوری مسالہ کوئی سے بھی آپ چکن تندوری مسالہ لے لیں اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد ہم چکن سٹکس میں چکن سٹکس کو اچھی طریقے سے پھرو لیں گے اس طریقے سے ہم نے ریڈی کیا اس کے بعد ہم نے لینا ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز لیں گے اور ہم اپنی ایک ایک سٹکس کو اچھے سے بریڈ کرمز میں رول کر لیں گے بریڈ کرمز جو ہے ہمیں اچھی طریقے سے پوری سٹک پہ آگے پیچھے ہر سائٹ پہ ہمیں اس کو رول اپ کر لینا ہے بریڈ کرمز کو اچھی طریقے سے تاکہ جو ہے پوری چکن پہ جو ہے وہ اچھے سے بریڈ کرمز کوٹڈ ہو جائیں اس طریقے سے ہم نے اچھے سے کوٹ کیا اور اس کو ہم اس طریقے سے تمام سٹکس کو کر کے لکھ لیں گے اس کو آپ چاہیں تو اس طریقے سے کر کے ون میک تک کے لئے فروزن بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لیا ایک انڈا اس میں ہم نے ایڈ کیا ایک پینچ سالٹ کی اور ایک پینچ بلیک پیپر اس کو اچھی طریقے سے ہم پیٹ لیں گے ساتھ ہی ہم ایک پین میں تھوڑا سا وائل لیں گے اس کو گرم کریں گے اور بلکل ہلکی آنچ پر ہم اپنی چکن کو اچھے سے انڈے میں کوٹ کر کے اس میں فرائے کریں گے آنچ ہمیں بلکل ہلکی رکھنی ہے کیونکہ ہماری چکن کچھی ہے ہمیں بلکل ہلکی آنچ پر اس کو کوک کرنا ہے اس کے لئے انڈے کو اچھی طریقے سے پوری چکن پر کوٹ کرنا ہے تاکہ بہت ہی اچھا سا ٹیکچر دیا دونوں سائٹ سے ہم اس طریقے سے کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے وائل میں ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے بہت ہی کم وائل لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وائل پھر تھوڑا سا یوزلس ہو جاتا ہے اس لئے میں بہت کم کونٹیٹی لے دیوں اس کو ہم سائٹ چینج کرتے ہیں سائٹ بے سائٹ جو ہمیں سے کوک کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس کے سائٹ چینج کریں گے تاکہ ہر طرف سے بہت اچھے سے کوک ہو جائے فلیم آپ نے اس میں لو رکھنی ہے جب تک کہ ہمارے تمام سائٹس میں کلر نہ آ جائے اس طریقے سے دیکھیں ہم ٹرن کرتے جائیں گے اور پھر جب یہ کلر آ جائے گا تو ہماری چکن ریڈی ہے اس کو پیٹ میں نکالیں گے اور مزیدار سے کیچپ مایونیز اور اپنی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں گے